بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ایک سکھ بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ آئی وی ایف انویٹرو فرٹلائزیشن جو ہے بیسویں صدی کے اندر یہ اجاد ہوئی اس کے تجربات ہوئے تو اس سے پہلے کیا تھا تو ہم تو قرآن پاک جو پڑھتے ہیں یا پھر اگر ہم مشاہدات بھی کریں اپنی زندگی کے تجربات سے بھی ہم نے یہی دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساری چیزوں کو دیکھ کر ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے ان اللہ علیہ کلی شین قدیر بے شک اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے ایسی خواتین جن کے اولاد نہیں ہوتی ہے بانجپن کا شکار ہوتی ہیں یا اگر خواتین جن کی ماہواری ختم ہو جاتی ہے یا بوڑی ہو جاتی ہیں ان کے ہاں بچی کی پیدائش یا پھر کسی بھی قسم کا آرزہ ہو اور بچی کی پیدائش نہ ہو سکتی ہو ان کے ہاں بھی بچی کی پیدائش مسنوعی طریقے پر القاح کرنا عربی کے اندر کہتے ہیں مسنوعی طور پر وہ ہے ان ویٹرو فرٹیلائزیشن کے مرد کا جو ہے سپرم لے کر عورت کے ایک کے ساتھ ملا کر تو مسنوعی طور پر ٹیسٹ ٹیوب بی بی یا مطلب دونوں میان بی بی ہوں ان کا لیا جاتا ہے یا دونوں کا لے کر ایک تیسری عورت کو ہائر کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے فرما دیا تھا کہ یہ اس طرح کے بچے پیدا ہوں گے جو جس کا تعلق وہ جو پیدا کرنی ہوگی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگی جو پیدا کر رہی ہے وہ اپنے مالک یا اپنی مالکن کو جنے گی تو یہ مسنوی طور پر جو پیدائش ہے یہ 1978 کے اندر اس کا پہلا تجربہ ہوا 77 کے اندر شروعات ہوئی اور 1978 کے اندر 1978 کے اندر کامیاب اس کا تجربہ کیا گیا تو یہ بھائی نے پوچھا کہ اس سے پہلے کیا تھا اللہ جللہ شانوں نے تو ہمیشہ سے اپنی قدرت کے اجائبات دکھائے ہیں کہ اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کہ اللہ جللہ شانوں نے قائم فرمایا ہے اور یہ اتنی خوبصورت زمین بنائی ہے یہ پہاڑ سمندر ستارے ہر چیز اگر ہم دیکھتے ہیں تو بے اختیار ہم پکار اٹھتے ہیں کہ واقعاً اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے قادر مطلق ذات ہے اس کی مثالے میں آپ کو دیتا ہوں تاریخ کے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضرت لوت علیہ السلام کے رشیدار تھے کزن تھے تو حضرت لوت علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بے حیائی والے کام کرتے تھے مرد کا مرد کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ جس طرح آج کل یہ بے حیائی عام ہو رہی ہے اور اس کو پرموڈ بھی کیا جارہا ہے معاذ اللہ قانونی شکل بھی دے دی گئی ہے کئی ملکوں کے اندر اللہ کی پناہ ایسا گندہ جو کام حضرت لوت علیہ السلام کی قوم جو کرتی تھی اللہ جلللہ شانوں نے ان پر عذاب کے لئے جو فرشتے بھیجے تھے ان فرشتوں نے حضرت لوت علیہ السلام کو اس قوم سے اس جگہ سے باہر نکالا اور یہی والے جو فرشتے ہیں حضرت عبرہیم علیہ السلام کے پاس بھی گئے تو حضرت عبرہیم علیہ السلام کو بھی فرمایا کہ اس طرح اس طرح ان کو بتایا گیا کہ حضرت لوت علیہ السلام کے قوم وہ بہت اپنی حد حد سے گزر چکی ہے تجاوز کر چکی ہے بہت زیادہ ظالم ہیں بے آیا ہو چکے ہیں ننگے غریان ہو چکے ہیں اس لئے اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ان کو تباہ کر دیئے جائے تو حضرت عبرہیم علیہ السلام وہ پریشان ہوئے کہ وہاں پہ حضرت لوت علیہ السلام ان کے احل خانہ بھی ہیں لیکن فرشتوں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی آپ پریشان مت ہوئیے اللہ جللہ شان نے ان کی حفاظت کا بھی بندبس فرما دیا ہے تو ان کو ساتھ یہ بھی خوشخبری سنائی کہ ہم آپ کے لئے بھی خوشخبری لے کر آئے ہیں کہ آپ کو اللہ جللہ شانوں بیٹا عطا فرمائیں گے تو حضرت سارا جو تھیں وہ سن رہی تھی پردے میں تو فسکت وجہ انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ مار اس طرح کوئی بندہ غم کے اندر پریشانی کے اندر نڈھال ہو کے شدت غم کی وجہ سے اپنے آپ کو مارتے ہیں تو اس طرح ہاتھ مارے اپنے چہرے پر فسکت وجہ وقالت عجوز حیران حیران ہوئی اور حیرانگی سے پوچھا انہوں نے کہ میں تو بوڑی ہوں عجوز بوڑی ہوں عقیم اور بانج بھی ہوں میرے کیسے اولاد ہو سکتی ہے تو اللہ جللہ شانوں نے کر کے دکھایا کہ حضرت عبرہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی اندر حضرت عبرہیم علیہ السلام کی کتنی زیادہ عمر ہو چکی تھی اور پہلا جو بیٹا حضرت اسمائیل علیہ السلام وہ بھی عطا فرمائے اور پھر دوسری بیوی حضرت سارا علیہ السلام ان سے بھی دوسرا بیٹا عطا فرمایا تو اللہ جللہ شانوں ہر چیز پر قادر ہیں کہ بڑھاپا بھی ہو بانج پن بھی ہو خاونت بھی اگر بڑھاپے کے اندر ایسی عمر کے اندر ہو دونوں میاں بھی بھی ہوں لیکن پھر بھی اللہ جللہ شانوں اولاد عطا فرما سکتا ہے اللہ اس پر بھی قادر ہیں ایک اور مثال یہ تو بہت ہی کہلیں کہ حضرت سارا علیہ السلام کی عیسائی ایک پورا مذہب ہی حضرت سارا علیہ السلام کو ماننے والا اور دنیا کے اندر بڑی اکثریت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مثال جو ہے میرے اور آپ کے سامنے اس تاریخ کے اندر تاریخ گواہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے نشانی بنائی ہے حدیثہ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں حتمریم علیہ السلام وہ نیک پاک باز کماری حتمریم علیہ السلام جن کو کسی انسان نے کسی نامحرم نے نہیں چھوا تھا ان کے پاس بھی حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لائے اور انسانی شکل کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام فتمہ صلی اللہ بشر سویہ پورے ایک مکمل انسان کی شکل صورت شباحت میں بن کر تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو حتمریم علیہ السلام ان کے پاس کوئی نامحرم نہیں آتا تھا وہ تو ایسی جگہ پہ رہتی تھی جہاں مردوں کا داخلہ ہی ممنوع تھا اور حضرت ذکریہ علیہ السلام جو آپ کے رشیدار تھے اور آپ نہیں حتمریم علیہ السلام کو پالا تھا تو وہ جب آتے تھے تو وہ دیکھتے تھے حتمریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل ہیں تو وہ کہتے تھے یا مریم انہ لکی حاضر غالت ہوا منعین دللہ اے مریم تیرے پاس یہ بے موسمی پھل کہاں سے آئے تو وہ فرماتی تھی کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے حتمریم علیہ السلام کے لئے بھی ایک نشانی بنائی اور سارے آپ کہلیں انسانوں کے لئے تمام مخلوقات کے لئے بھی نشانی اللہ تعالیٰ نے حتمریم علیہ السلام کو بنایا اور یہ دکھایا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں جو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سائنس سے بہت کچھ کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز جو ہے ہم اس کو پوسیبل کر سکتے ہیں تو اگر یہ لوگ کہتے ہیں سائنس سے انسان ہو کی اس طرح کے دعوے کر سکتے ہیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ یخرج الحی من المید ویخرج المید من الحی وہ وہ ذات ہے جو زندہ کو مردے سے پیدا کرتا ہے اور مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے دونوں کو زندہ سے مردہ نکالتا ہے اور مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ شہروں نے یہ بھی کر کے دکھایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی ہے ناقت اللہ وہ اللہ کی اونٹنی اس کو پتھر سے پیدا کیا حالانکہ یہ ایک ناممکن چیز ہے کہ پتھر سے کوئی جاندار تو نہیں پیدا ہوتا ہے تو اسی طرح حتیسہ علیہ السلام کو اللہ جللہ شہروں نے بغیر باپ کے پیدا کیا اور اس سے پہلے اللہ جللہ شہروں نے حت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا فرمایا قربان جائے اس وحدہ اللہ شریع کے اس رب العالمین کے تو حت مریم علیہ السلام وہ کہہ لگی کہ میں تو اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تم سے اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغامبر ہوں پیغام لے کر آئے ہوں پیغامبر ہوں میں ایک پیغام لے کر آئے ہوں آپ کی طرف آپ کو خوش خبری دینے کے لیے آئے ہوں کہ اللہ دلالہ شانو آپ کو نیک بیٹا عطا فرمائیں گے تو حت مریم علیہ السلام جو ہے وہ کہنے ہیں کہ میں تو اس طرح کی بری یا ماز اللہ بدکار نہیں ہوں نہ تو مجھے کسی انسان نے چھوہا ہے نہ میری شادی ہوئی نہ کسی انسان نے چھوہا ہے اور نہ ہی میں کوئی بدکار ہوں بری عورت ہوں تو یہ کیسے ہوگا تو حضرت جبریل علیہ السلام میں فرمایا قَالَا قَذَالِكَ ہاں اسی طرح ہے قَالَا رَبُّ کی ہوا عَلَيَّ حَيِّن تیرے رب نے یہ فرمایا ہے تیرے رب نے یہ کہا ہے کہ میرے لئے بہت آسان ہے تو اللہ جلللہ شانو نے بغیر باپ کے حتیث علیہ السلام کو پیدا فرمایا اب یہ لوگ یہ جو بیسویں صدی کی اجاز ہے لیکن اللہ حضرت علیہ السلام نے چودہ سو سال پہلے فرما دیا تھا کہ مسنوعی طور پر بچے پیدا کیے جائیں گے اور ایسے پیدا کیے جائیں گے کہ جو عورت ہوگی اس کو کہتے ہیں وارم فر رینٹ ایسا رحم جو رینٹ پر لیا گیا ہو جس طرح ہم رہنے کے لئے مکان لیتے ہیں لیز پر کوئی جگہ لیتے ہیں رینٹ پر کوئی جگہ مکان کرائے پر لیتے ہیں تو ایسے ہی ایک عورت کا پیٹ جو اس کا رحم ہے وہ رینٹ پر لیا جاتا ہے اب یہ اسطلح جو ہے معروف ہے تو ماں باپ دونوں کا سپرم باپ کا سپرم اور ماں کا ایگ لیا جاتا ہے تو ٹیسٹ یو بیبی کے ذریعے مسنوعی طور پر الکاہ کیا جاتا ہے اور عورت کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے اور اس سے پھر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سائنس سے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کلوننگ کر سکتے ہیں کیا یہ لوگ اپنی زبانوں سے اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جس رب نے آپ کو پیدا کیا جس رب نے زمین و آسمان بنایا جس نے مجھے پیدا کیا کہ ہم اس کا انکار کریں یہ کوئی اچھی بات ہے یہی احسان کا بدلہ ہے کہ ہم چیزوں کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھیں اس کی قدرت کے مشاہدات بھی کریں پھر اس کی قدرت کا انکار بھی کریں اسی کا دیا ہوا کھائیں بھی اور اسی کے بارے میں اس کی گستاخیاں کریں بلزبانی کریں اور اس کے نبیوں کا مزاک اڑھائیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ایسے برے کام سے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بچنے کی توفیق اتا فرمائیں وَا خُدَعُونَا حمدللہ رب العالمين